سبسکرائب پر چینل اور پرائیز 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 چھوٹے جس صاحب نے شکریہ آدھا کیا منشی کریم بخش نے اپنی چھتری اٹھائی اور خوشی خوشی گھر کے واپس آ گیا گھر میں اس کی بیوی اور بڑی لڑکی تھی بیعہ کے دوسرے سال لڑکی کا خوان مر گیا تھا منشی کریم بخش کی اور کوئی اولاد نہیں تھی مگر اس مختصر سے کمبے کے باوجود پچاس روپوں میں اس کا گزر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا اب دیکھیں منشی کریم بخش کی بھی یہاں پر ایک نئی کہانی ہے گھر میں اس کی بیوی تھی اور بڑی لڑکی تھی لڑکی کی شادی ہو گئی تھی لیکن اس کا شہر کا انتخال ہو گیا تھا اور دوسری کوئی اولاد بھی نہیں تھی اب جو مختصر سے پینشن ملتی تھی پچاس روپے اس میں ان کا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا اسی تنگی کے بعد اس کی بیوی کے تمام زیور ان آٹھ بڑسوں میں آہست آہستہ بگ گئے تھے یعنی اب یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منشی کریم بخش کی بیوی کے جو زیور تھے ان کی تنگی ترشی کے وجہ سے بگ گئے تھے منشی کریم بخش فضول خرچ نہیں تھا اس کی بیوی اور وہ بڑے کفایت شعر تھے مگر اس کفایت شعری کے باوجود تنخواہ میں سے ایک پیسہ بھی ان کے پاس نہ بچتا تھا اب منشی کریم بخش جو ہے وہ فضول خرچ آدمی نہیں تھا وہ بھی کفایت شعر تھا بیوی بھی کفایت شعر تھی سلیخ امن تھی لیکن تنخواہ میں سے جو بھی پینشن میں سے پیسے آتے تھے وہ بچتے نہیں تھے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ منشی کریم بخش چند آدمی کی خدمت کرنے میں بے حد مصرحت محسوس کرتا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ منشی کریم بخش کیا کرتا تھا وہ کچھ لوگوں کی خدمت کے لیے خاص خاص لوگوں کی خدمت کے لیے کچھ پیسے خرچہ کر دیا کرتا تھا ان چند خاص خاص آدمی کی خدمت گزاری میں جن سے اسے دلی عقیدت تھی ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے دوسرے ایک اور ڈپٹی صاحب تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کا بقیہ حصہ ایک بہت بڑی کوٹی میں گزار رہے تھے ان سے منشی کریم بخش کی ملاقات ہر روز صبح صبح رے کمپنی باغ میں ہوتی تھی اس افسر کو بھی منشی کریم بخش ہر سال موسم پر ایک ٹوکرہ بھیجتا تھا اب دیکھیں یہاں پر یہ بڑے لوگوں کی خدمت گزاری کا ایک عجیب خصہ چسکہ رہتا ہے اور اسے ان لوگوں سے بڑی عقیدت تھی ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے اور دوسرے ایک ڈپٹی صاحب تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی کوٹی میں رہ رہے تھے اور منشی کریم بخش سے کام ملاقات ہوتی کمپنی باغ میں ملاقات ہوتی تھی اور ان کو بھی وہ ایک ٹوکرہ عام کا ضرور بھیجا کرتا تھا عام دینے کے بعد جب وہ کوٹی سے نکلتا تھا اس کے چہرے پر تم تماہت ہوتی تھی ایک عجیب خصم کی روحانی تسکین اسے محسوس ہوتی تھی جو کئی دنوں تک اس کو مسرور رکھتی تھی دیکھیں یہ دل کو دھوکہ دینے کے لیے اس خصم کے کام ہوتے ہیں یعنی وہ عام دے کر اپنے دل کو سکن محسوس کرتا تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی اچھا کام کیا وہ کمزور ضرور تھا یعنی اس میں جسمانی کمزوری بہت تھی پیسٹھ برس کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا مگر اس کمزوری کے باوجود اس میں کئی کئی میل پیدل چلنے کی احمد تھی اب یہ پیسٹھ برس کی عمر تھی تو جسمانی طور پر کمزور ہو گیا تھا لیکن کئی میل پیدل چلتا تھا خاص طور پر جب عاموں کا موسم ہوتا تو ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو عاموں کے ٹوکریں بھیجنے کے لیے اتنی دور دھوپ کرتا تھا کہ بیس پچیس برس کے برس کے جوان آدمی بھی کیا کریں گے یعنی جب عاموں کا موسم آتا تو ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو ٹوکریں بھیجنے کے لیے بھاگ دور بہت کرتا ہوا نظر آتا ایسا محسوس ہوتا کہ وہ کوئی جوان آدمی ہے بڑے احتمام سے ٹوکریں کھولے جاتے تھے ان کا گھاس پوسر الگ کیا جاتا تھا داغی یا گلے سڑے دانیں الگ کیا جاتے تھے اور صاف سترے عام نئے ٹوکروں میں گن کر ڈالے جاتے تھے منشی کریم بخش ایک بار پھر اتمنان اپنا اتمنان کرنے کے خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اب دیکھیں جو عام کے ٹوکریں نکالے جاتے اس میں سے داغیس گلے سڑے عام الگ کر دی جاتے اچھے اچھے عام چھاٹ کر دی جاتے اور انہیں گنا جاتا اور گننے کے بعد میں انہیں دینے کی بھی بہت صحیح کوشش کرتے عام نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بیٹی اور اس کی بیوی کی موں میں پانی بھراتا یعنی دیکھیں عام دیتے وقت کیا ہوتا منشی کریم بخش تو دینے کے لیے عام بھر رہا ہوتا لیکن اس کی بیٹی اور بیوی دونوں بھی وہ ترستے عام کھانے کے لیے مگر وہ دونوں خاموش رہتی بڑے بڑے رز بھرے خوبصورت عاموں کا ڈھیر دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے دو عام نکال لیے جائیں تو منشی کریم بخش سے یہ جواب ملتا اور آ جائیں گے اتنا بیتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ سن کر وہ دونوں چپ چاپ ہو جاتے اور اپنا کام کرتی رہتی یعنی خوبصورت عاموں کو دیکھ کر کس کا دل نہیں لل چاہتا تو دونوں خواتین بھی ان کا بھی دل لل چاہتا تو جب دو عام نکالنے کا ذکر کرتی تو منشی کریم بخش کہتا کہ آ جائیں گے وہ خاموش ہو جاتی جب منشی کریم بخش کے گھر میں عاموں کے ٹوکرے آتے تھے تو گلی کے سارے عدمیوں کو اس کی خبر لگ جاتی تھی عبداللہ نیچے بند کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوخین تھا دوسرے روزی آ دھمکتا تھا اور منشی کریم بخش کی بیو سے کہتا تھا خالا میں گھاس لینے کیلئے آیا ہوں کل خالو عاموں کے دو ٹوکرے لائے تھے ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجئے عاموں کے ٹوکرے جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ میں گھاس ہوتی ہے ٹوکرے ہوتے ہیں اور ایک کبوتر نیچے بند کا یعنی جو کبوتر پالنے کا شوخین تھا وہ کیا کرتا وہ گھاس لینے کیلئے آتا تاکہ کبوتروں کے گھنسلے کیلئے اسے گھاس مل جائے ہمسائی نورا جس نے کئی مرگیا پال رکھی وہ اسی روز شام کو ملنے آ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہا کرتی تھی پچھلے بڑا جو تم نے مجھے ایک ٹوکرہ دیا تھا بالکل ٹوٹ گیا ہے آپ کے بھی ایک ٹوکرہ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی یعنی اب ہمسائی یعنی پڑوس کی ایک خاتون جن کا نام ہے نورا وہ کیا کرتی ہیں مرگیا پالتی ہے اور وہ شام کو ملنے آ جاتی اور ٹوکرے کی ڈیمانڈ کرتی کہ انہیں ٹوکرہ دے دیا جائے پچھلے سال کا ٹوکرہ ٹوٹ گیا ہے حضب معمول اس دفعہ بھی عاموں کے دونوں ٹوکرے آئے اور ان کی گھاس یوں چلی گئی گلے سڑے دانے الگ کیے گئے جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بخش نے اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوایا بارہ بجے سے پہلے کام ختم ہو گیا چنانچہ دونوں ٹوکرے غسل خانے میں ٹھنڈی جگہ رکھ دیئے گئے تاکہ عام خراب نہ ہو جائے اب دیکھئے گرمی کے موسم میں حالانکہ عام عام ہے تو گرمی ہی میں پکتے ہیں لیکن انہیں خراب نہ ہونے دیا جائے اس واسے غسل خانے میں رکھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو ادھر سے مطمئن ہو کر دوپر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بخش کمرے میں چار پائی پر لیڑ گیا اب اسے اتمنان ہو گیا منشی کریم بخش کہ وہ دوپر کا کھانا کھانے کے بعد چار پائی پر لیڑ گیا جون کے آخری دن تو اس خدر گرمی تھی کہ دیوارے تبوے کی طرح تپ رہی تھی تبوے کی طرح یعنی جیسے تبوہ گرم ہو جاتا ہے دیوارے بھی گرم ہو گئی تھی جون کے آخری دن وہ آخری گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ گرمیوں میں عام طرح پر غسل خانے کے اندر تھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیڑا کرتا تھا یعنی اس کا معمول کیا تھا کریم بخش کا کہ جون کی مہینے میں وہ غسل خانے میں جا کر چٹائی بچھا کر لیڑ جاتا تاکہ گرمی نہ لگے یہاں موری کے رستے تھنڈی تھنڈے ہوا بھی آ جاتی تھی لیکن اب کے اس میں دو بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے اس کو گرم کرنے میں اس کو گرم کمرے میں جو بالکل تنور بنا ہوا تھا چھ بجے تک وقت گزارنا تھا یعنی دو پر کے وقت اس نے بارہ بجے وہ چھاٹ لیے تھے اور اس کے بعد ٹوکرے اس نے لے جا کر غسل خانے میں رکھ دی اب کمرہ جو تھا وہ تنور بن گیا تھا نہیں تنور یعنی تندور کی طرح گرم ہو گیا تھا اور چھ بجے تک اسے گرم کمرے میں ہی رکنا تھا ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب عاموں کے یہ ٹوکرے آتی اسے ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا اب یہ آگ کے بستر پر گزارنا یعنی بہت زیادہ گرمی برداشت کرنا مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا خندہ پیشانی سے یعنی بڑی خوشی خوشی سے خریباً پانچ گھنٹے تک چھوٹا سا پنکہ بار بار پانی میں تر کر کے جھلتا رہتا یعنی ایک چھوٹا سا پنکہ ہاتھ کا پنکہ بنا لیتا اور اسے پانی لگا کر وہ جھلتا رہتا تاکہ تھوڑی بہت گرمی کم ہو انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آجائے مگر ایک پل کیلئے بھی اسے آسا آرام نصیب نہ ہوتا جون کی گرمی اور زدی خزم کی مکیا کسے سونے دیتی ہے یعنی جون کی گرمی میں اسے بلکل بھی نیند نہیں آتی عاموں کے ٹوکرے غسل خانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیتا تو پنکہ جھلتے جھلتے ایک دم اس کا سر چکر آیا اب دیکھیں کریم بخش جو ہے اتنی محنت کر رہا تھا 65 سال کی عمر میں بھی تو اس نے عاموں کے ٹوکرے تو رکھوا دیئے لیکن پنکہ جھلتے جھلتے اچانک اس کو چکر آ گیا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھانے لگا اسے لگا کہ آنکھوں میں اندھیرہ آ رہا ہے پھر ایسا ایسا محسوس ہوا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور اس سارے کا سارا گہرائیوں میں اتر رہا ہے یعنی ایسا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے اس کی سانس بھی اکھڑ رہی تھی اس قسم کے دورے سے کئی بار پڑ چکے تھے اس لیے کہ اس کا دل کمزور تھا مگر اسے ایسا زبرد دورہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا یعنی اسے دل کا دورہ پڑا تھا سانس لینے میں اس کو بڑی دقت محسوس ہونے لگی دقت محسوس ہونا یعنی تکلیف ہونا گھبرا کر اس نے آواز دے کر اپنے بیوی کو بلایا یعنی منشی کریم بخش گھبرا گیا اور اس نے کسے بلایا اس کی بیوی کو بلایا آواز سن کر اس کی بیوی اور لڑکی دونوں دوڑی دوڑی اندر آئی یعنی جیسے اس نے آواز دیا اس کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں دوڑتی ہوئی آگئی دونوں جانتی تھی کہ اسے اس قسم کے دورے کیوں پڑھتے ہیں دونوں کو پتا تھا کہ منشی کریم بخش کو یہ دل کے دورے کیوں پڑھتے ہیں فوراں ہی اس کی بیٹی نے عبداللہ نیچہ بند کے لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لائے تاکہ وہ طاقت کی سوئی لگا دے لیکن چند منٹوں ہی میں منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی یعنی منشی کریم بخش کی بیٹی نے کسے بلایا عبداللہ نیچہ بند کے لڑکے کو بلایا اور اسے بھیج کر بولا کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لائے تاکہ وہ طاقت کی سوئی لگا دے طاقت کی سوئی یعنی انجیکشن لگا دے لیکن چند منٹوں میں ہی منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اس کا دل بیٹھنے لگا بے خرار اس قطر بڑھ گئی کہ وہ چار پائی پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا یعنی وہ بہت زیادہ دل کا دوڑا یعنی ہارٹ اٹیک بہت تیز تھا اس وجہ سے وہ چار پائی پر پلنگ پر ہی تڑپنے لگا اس کی بیوی اور بیٹی نے دیکھ کر شور برپا کر دیا جس کے بعد آس پاس کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اب اس کی بیوی اور بیٹی نے کیا کیا یہ دیکھ کر بہت شور مچایا تو اس کے پڑو اس کی بھی جمع ہو گئے بہت کوشش کی گئی کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے نہ ہوئی ڈاکٹر بلانے کے لئے تین چار آدمی دوڑائے گئے لیکن اس سے پہلے ہی ان میں سے کوئی واپس آئے منشی کریم بخش زندگی کے آخری ساس سے لینے لگا یعنی تین چار آدمی جانے کے باوجود ڈاکٹر وہاں پر آیا نہیں اور منشی کریم بخش گہری گہری ساس سے لینے لگا اس سے سمجھ میں آگیا کہ اپنا آخری وقت آ گیا ہے بڑی مشکل سے کروڑ بدل کر اس نے عبداللہ نیچے بند کو جو اس کے افاس ہی بیٹھا تھا اپنے طرف متوجہ کیا یعنی وہ کروڑ لیا اور اس نے جو عبداللہ نیچے بند ہے یعنی جو اس کا پڑوسی ہے اسے بلائے ہاں اور کہا تم سب لوگ باہر چلے جاؤں میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ سب لوگ گھر سے باہر چلے جائیں وہ اپنی بیوی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے سب لوگ باہر چلے گئے اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئے یعنی اس کی بیوی اور لڑکی دونوں وہاں آئے اور وہ سننے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے رو رو کر ان کا براحال ہو رہا تھا یعنی دونوں بھی بیچارے بیوی اور لڑکی دونوں رو رہے تھے منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو پاس بلایا اور کہا دونوں ٹوکر آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جیس صاحب کی کورٹی پر ضرور پہنچ جانے چاہیے پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے یعنی اب دیکھئے مر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کو ہدایت دے رہا ہے کہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جیس صاحب کو عام بلکل پہنچ جانے چاہیے ادھر ادھر دیکھ کر پھر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا دیکھو تمہیں میری خسم ہے میری موت کے بعد بھی کسی کو عاموں کا راز معلوم نہ ہو کسی سے نہ کہنا کہ یہ عام ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بھیجتے تھے کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دینہ نگر میں ہمارے باغ ہیں بس اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جیس صاحب کو ضرور اطلاع دینا اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ جو باغ کا جو ذکر تھا وہ جھوٹی خبر تھی ہو موت کے بعد جو عاموں کا راز تھا وہ کسی کو پدانا نہیں ایسا کہا گیا یہ عام ہم بازار سے خرید کر لوگ کو بھیجتے ہیں یہ بھی نہ بتائے کہ دینہ نگر میں ہمارے باغ ہیں اور جب مر جاؤں تو چھوٹے جیس صاحب کو ضرور اطلاع دینا چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش مر گیا اس کی موت کے ویسے چھوٹے جیس صاحب کو لوگوں نے متعلق کر دیا مگر وہ چند ناغذر مجبوری اس کے بعد جنازے میں شامل نہ ہو سکی امید ہے یہ سبخ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں اس کی سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے خدا